خموشی ایک سچا دوست ہے جو کبھی خیانت نہیں کرتی ہر سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے تمام لوگ ایک جیسے ہیں بس ان کی عداد مختلف ہیں خوشی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس پر چڑھنے میں ہے آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ تلوار کتنی تیز ہے جب تک آپ اسے استعمال نہ کریں زندگی واقعہ آسان ہے ہم اسے خود مشکل بناتے ہیں تیر انداز کا جب نشانہ مس ہو جائے تو وہ نشانے پر الزام نہیں لگاتا وہ رک جاتا ہے خود کو درست کرتا ہے اور پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے صحیح جاننا اور نہ کرنا بدترین بزدلی ہے اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے کہ شکر کی ایک چھوٹی مومبتی جلائیں وفاداری اور سچائی کو اپناو اور اپنے عیبوں کو درست کرنے میں شرع محسوس نہ کرو مچھر کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال نہ کریں جہاں بھی جائیں پورے دل سے جائیں اخلاص چیزوں کا ابتداء اور انتہا ہے اخلاص کے بغیر ہر چیز نامکمل ہوتی ہے جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس پل کو توڑ دیتا ہے جس پر اسے خود کو گزرنا پڑتا ہے بدکاروں کو سننا اور دیکھنا بددی کی ابتداء ہے اس شخص کو جواب نہ دیں جس کے سوالات ناغوار ہوں جو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا وہ اس مسئلے کا حال کبھی نہیں ڈھونڈ سکتا اگر آپ زندگی میں بہت خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کی مدد کریں تین چیزیں جن سے اقل مند بچتا ہے جوان ہونے پر شہوہ سے مضبوط ہونے پر جھگڑے سے اور بڑا ہونے پر ہر سے فوری نتائج کی خواہش نہ کریں اور نہ ہی چھوٹے فائدے حاصل کریں اگر آپ فوری نتائج حاصل کرتے ہیں تو آپ حتمی مقصد تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اور اگر آپ کو چھوٹے فائدے کی خاطر گمراہ کیا جاتا ہے تو آپ کبھی بھی عظیم کام نہیں کر پائیں گے جب آپ کا غصہ بڑھے تو اس کے نتائج کے بارے میں سوچیں اگر آپ اپنے مستقبل کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماضی کا مطالعہ کریں اس سے پہلے کہ آپ انتقام کے سفر پر نکلیں آپ دو قبریں کھو دیں ہم ارجانٹ کام کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس امپورٹڈ کام کرنے کا وقت نہیں ہوتا یہیں سے ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے زیادہ سنیں جب آپ کو شک ہو تو خموش رہیں اپنی زبان کا خیال رکھیں آپ کو اپنی زندگی میں بہت کم افسوس کرنا پڑے گا اگر آپ خود کامیابی چاہتے ہیں تو دوسروں کو کامیابی حاصل کرنے میں مدد کریں جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں ماضی ہیں ان پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے تین طریقوں سے آپ حکمت سیکھ سکتے ہیں پہلا غور و فکر سے جو بہترین ہے دوسرا نقل سے جو بہت آسان ہے اور تیسرا تجربے سے جو بہت زیادہ مشکل ہے شریف آدمی دیکھتا ہے کہ کیا صحیح ہے جبکہ جوٹا آدمی دیکھتا ہے کہ کیا فیدہ مند ہے جو پہاڑوں کو ہلاتا ہے وہ چھوٹے پتھروں سے شروعات کرتا ہے کبھی نجیز دولت کی تلاش نہ کریں جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اس نے اپنی حفاظت پہلے سے کر لی موسیقی